ہم نے قرآن کریم کو رفتہ رفتہ بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس میں کیا حکمت ذرا یہ بھی آپ فرما دیجئے اور کیا تمام قرآن کریم ایک ساتھ آسمان دنیا پر آ گیا تھا اور اس کے بعد یہ ساڑھے بائیس سے اس برس میں تقریباً یہ نازل ہوتا رہا ارشاد جتنے بھی روایات ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے ملتی ہیں ان روایات میں یہ تصدیق تو ہو جاتی ہے اور خود قرآن مجید کی آیت بھی اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یک بارگی ایک رات میں قرآن مجید کو نازل کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے ہر ایسی بات کہ جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی ہو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سمجھاتے ہیں رسول اللہ سننے والوں کو بتاتے ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیرات بھی اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رمضان المبارک میں جس شب کو شب قدر کہا گیا لیلت القدر کہا گیا قدر والی عظیمت والی عظمت والی رات قرار دیا گیا تو اس میں قرآن مجید کو نازل کرنا بیشتر روایات اسی بات پر جمع ہوتی ہیں کہ آسمان دنیا پر قرآن مجید کو لوحے محفوظ میں سے نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں اور اس کی کائناتوں میں ایسے بشمار راز اور اسرار ہیں جن کو جاننے کے لیے زندگیاں درکار ہیں ختم ہو جائیں لیکن بات سمجھ میں پھر بھی نہ آئے تو اس اعتبار سے بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی تفسیر پر ہی ایمان لانا چاہیے اور وہ کافی ہے ہمارے لیے بات کو سمجھنے کے اعتبار سے